امید ہے کہ آپ لوگ ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں کچھ بنا رہی ہوں جی آج میں بنا رہی ہوں آج میرا دل کر رہا تھا میکرونیس کھانے کا تو میں نے کہا چھوڑو میکرونیس بنا دیتے ہیں تو آج میکرونیس کے لیے سب سے پہلے میں نے کھی لیا ہے تقریباً آدھا کپ ٹھیک ہے آدھا کپ بھی جرم ہو جائے گا اس کے اندر دو عدد پیار یہ دیکھیں میں اس کے دنے دا رہی ہوں اور آج میں نے پہلی وائل کر لیا تھا فریم اپنے ساتھ میں لیا تھا دو عدد پیار میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے یہ دیکھیں بھی میں اس کو کر رہی ہوں یہ اتنا پکان رہا ہے کہ یہ بہت سارا میکس براؤن ہو جائے میکس ہو دیتا کہ جب ہم اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈال لیا ہے تو یہ نظر نہ آئے اس لیے کہ سار ساتھ میری ریکویسٹ ہے جیسے کہ آپ سے میرے چینل کو پلیز ضرور سسکرائب کر دیجئے جو لوگ نیو دیکھ رہی ہیں اور جنہوں نے کیا ہوئے پھر تینکیو تو مچ پر واشنگ می میرے یہاں پر ایک سائٹ پر ایک بٹنز ہوگا سبسکرائب بٹنز ہوگا سبسکرائب بٹنز ہوگا سبسکرائب بٹنز ہوگا سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کا آنے والی میری نیو ویڈیوز آپ تک پہنچیں ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ ہوا کہ میری چینل کے آپ کو ہر چیز ملے گی وہ جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز چینل میں موجود ہے اسی طرح کی تھی میرے بھی چینل میں آپ کو ملے گی سلائے لے 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 بٹنزد ہوگا دیجئے خصوات میں کوئی بھی چیز بنانے بچوں کو بھی اے بی سی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کروا رہی ہے یہ دیکھیں جیسے کہ براؤن ہو رہا ہے پیاس اب میں نے اس کے ساتھ ڈال دینیاں گاجر جو کہ میں نے چوب کر کے درکی ہوئی ہے چوب کی ہوئی ہے میں نے اسے میں نے بوائل نہیں کیا ہے اس کو تھی طریقے سے مسالے میں ہر چیز ڈالا ڈالی ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ مکس ہو رہے ہیں ہر چیز میں نے اس کے اندر گارڈوں کو ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈالا جا تاکہ یہ پاک جائیں گل ہی نہیں ٹھیک ہے اس سے تقریبا میں نے اس کے ساتھ ڈھکنا دے کے رکھیں تب تک کھاپ گل گئے ہیں اب ہم جب پاکی ویجیٹیبلز کو ڈال دیں گے نا تو باقی بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں شملا ملچ یہ ہے تقریباً آدھا پاؤں سبزیوں کو پگایا زیادہ نہیں جاتا لیکن کچھ کو اس کے اندر مکس کریں گے نا تو یہ خوبصورا سی خوشبو آئے گی اور ہاں میں آپ کو بتانا بھوئی بھی کہ میرے چینل کرانے میں سن سپیشل ہوم جسے آپ نے سسکرائب بھی کرنا ہے وات بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے کو پہلی بھی کرنا ہے کہ پہلی بھی کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں بوائل کی ہوئے آلو تقریباً آدھا کلو جو میں نے بوائل کر کے رکھتے ہوگے جو دیکھیں آلو ڈالے ہوئے میں نے اور آلو تکریباً میں نے اچھے طریقے سے اس طرح ہو جائے گا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے دیکھیں آلو میں 5 منٹ کے لئے پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سی ہلسی سین پر رکھتا تھا دیکھیں چیزیں پک بھی گئی ہیں اور دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کالی مچ تقریباً 2 چمچ یہ میں ڈال رہی ہے پھوڑی سے میں نے بچا لیے اگر ہم بعد میں ہمیں کمیں ہوگی کہ یہ سپائسی نہیں ہوگی تو بعد میں ڈال لوں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سویا سوس 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ 4 چمچ چلی سوس 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ اور 4 چمچ چلی سوس 1 چمچ 1 چمچ 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ 3 چمچ 3 چمچ 4 چمچ 4 چمچ 4 چمچ 4 چمچ 4 چمچ 4 چمچ 5 چمچ 5 چمچ 5 چمچ 5 چمچ 5 چمچ 5 چمچ پانی میں ڈال کے تھوڑا سی اویل آ لیا تاکہ یہ جھوڑے نہیں پانچ مند کے لیے وائل کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہاں پکنے بھی ہیں پکنے اس سے نا تو یہ دکھر جائیں گے یا بھٹ جائیں گے جو ہے یہاں دیکھئے یہ تھی میکرونیس ماشر اللہ سے یہ پھول کے زیادہ ہوگی ہمارا باؤل دو تھا وہ چھوٹا پڑ گیا اس لیے میں نے اتنا بطن چینج کیا ہے ہم میں اس کے ساتھ سے اس کے اندر مسانے دیکھیں یہ دیکھیں سارا ہو گیا ہے اللہ رحمان وحیم اور ساتھ اس کو پلیٹ میں بھی ہی سرف کر رہی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو ریسپی دوبارہ بدا دیتی ہوں میں نے لیے تھے گاجرے آدھا پاؤ آلو ایک کلو شیملہ مرچ آدھا پاؤ اور کالی مرچیں سینج کی دام اور اس کے ساتھ ہم نے چلی سوس ایک کپ ایک آدھا کپ اور سویا سوس آدھا کپ یہ ہم نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بنا لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے دیکھیں اس کو ہم لوگ برانش کریں گے دھنیے سے اور ساتھ آپ اس کے ٹوماتو کیچپ کو ڈال کے مزے سے کھائیں انجوائے کریں اور پلیس میری آپ اس کے اندر ٹوماتو کیچپ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجی گا کہ مجھے پسند نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا آپ ساتھ میں اس کے لئے ساتھ کھا سکتے ہیں پلیس میری ویڈیو اس کو دیکھیں آپ مزے سے اور کھائیے کہ اپنے گھر میں بنایئے یا فری ٹائم میں سنڈے ہو یا فرائیڈے ہو اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی لازمیں سبسکرائب کرجئے گا ملیں گے نئی ویڈیو اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ